ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہے کیمرہ ہیٹس وڈوران ٹرم کے دربیان اور آپ یہ نتائج کیسپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت ہی نیک ٹو نیک مقابلہ ہے بلکل نتائج سے پہلے میں ایک بات جیسے آپ نے کیا کہ جو یہ الیکشن ہے بلکل ایک منفرد اور شاید امریکہ کی تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے کہ ایک کینڈیڈیٹ ایک کنوکٹڈ فیلن ہے اس پہ تیس کیسز ہیں جس پہ سردار ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا ہے پانچ سو ملین کا فائن ہے دو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ مقبول ہیں اور وہ جیتنے کے لیے پوری رکھتے ہیں دوسری طرف یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن میں تین چار چھے ماہ کے ٹائم میں جو ڈیموکرائٹک پارٹی ہے انہوں نے اپنا جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو دسپردار ہونے پر مجبور کیا یعنی پریشر ڈال کے کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے انہوں نے کاملہ حیرس کو میدان میں لے کیا ہے لیکن اس سے ہوا یہ ہے جانزید کے ملک میں بہت زیادہ سویر ڈیویجن ہے اور اتنا خوف و حراس ہے کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آن ایج مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی وجہ سے اتنا سٹریس ہے کئی لوگ تو بالکل یہ سٹریس ہینڈل نہیں کر سکتے نیویوٹ ٹائمز کا آج میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں کئی لوگوں نے اپنے ٹی وی کی سبسکرپشن بند کر دی ہے کیونکہ نیویوٹ ٹائمز کا آرٹیکل پڑھ رہا ہے جیسے ہمیں دو دن پہلے پتا تھا پتا لگا کہ ایکچولی پری پول جو ووٹس ڈالے سیونٹی ملین سے زیادہ لوگوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اگر کہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے تو اب یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس کی فیور میں تھے ہمیشہ لوگ یہ تریڈیشنل ہی کہتے ہیں کہ جو میلین بیلٹس یا ایپسنٹی بیلٹس ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں that is not true کیونکہ ریپابلیکنز کو بھی رورل ایریا سے زیادہ اس وقت سپورٹ مل رہی ہے حالانکہ فارمرز کا ایشو ہے لیکن اس وقت جو لاسٹ میں دو بات کر کے ختم کروں گا ڈیموین ریجسٹر کی پول جو بڑی قوی پول ہوتی ہے اور وہ دو دن پہلے آتی ہے دو دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوئی پول اور نہیں آ سکتی تو ڈیموین ریجسٹر نے یہ بتایا ہے کہ کاملا ہیرس کا تین پوائنٹ کا ایج ہے فورٹی سیون پرسنٹ ورسس فورٹی فور پرسنٹ ان آئیوہ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ this doesn't mean anything کیونکہ پولز are only پولز یہ کوئی real exit پول نہیں ہے these are likely waters اور کئی دفعہ پولز بالکل غرط شابت ہوئی ہیں so اس وقت یہ اتنا close ہے لیکن ملک میں خوف و حراس ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرم صاحب نے کل جیسے انہوں نے already کہہ دیا ہے کہ ٹرم صاحب election کے result نہیں مانتے which he has full capacity to do that then what will happen and would there be violence on the streets would there be an impasse اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا جیسے بہت مجھ سے زیادہ کہ ہر سٹیٹ کے اپنے rules ہیں till when can they count the ballots same day registration voting allowed or not allowed یہ ساری باتیں جو ہیں اس وقت سے رات کو یہ expect کرنا آج پنسلوینیا کا جو issue ہے اس میں سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے قانون کے مطابق voting voter registration کے ساتھ ساتھ ballot بھی اسی دن count کر سکتے ہیں so delays ہوں گے لیکن delays کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس میں دانلی ہوئی ہے یا اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے خطرے کی بات یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے یہ دو تین دفعہ کہا ہے کہ ہم election جیت چکے ہیں اور اگر یہ result ان کے مطابق نہ آئے تو وہ اس کے اوپر کیا کریں گے یا اس کا رد عمل ان کے supporters میں کیا ہوگا